السلام علیکم آپ سب کو میرے چینل اردو سینٹر میں خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپ ڈیٹس تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک خوبصورت نوول شہرِ ذات اپیسوٹ نمبر چار وہ رات کے وقت واپس گھر آیا تھا کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ کمرے میں بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھ کر چونکا تھا فلک سوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی تم آج فیکٹری آئی تھی؟ اپنا بریفکیش بیٹ پر اچھال کر وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا اس نے آنکھیں کھول دی اور پیروں سے سر تک اس کے دراز قد اور وجود کو دیکھا تھا تم تابندہ سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ اس بار اس کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ چارہانہ تھا میں تمہیں اجازت دیتی ہوں سلمان تم تابندہ سے شادی کر لو چند لمحے بعد جب وہ بولی تو اس کا جواب سلمان کو حیران کر گیا تھا وہ اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی کمرے کا دروازہ کھول کر وہ لاؤنج میں آ گئی فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے اپنے گھر کا نمبر ملانا شروع کیا او فلک یہ تم ہو؟ اس وقت کس لیے فون کیا ہے؟ خیریت تو ہے؟ خاموش کیوں ہو؟ اس کی ممی نے فون اٹھاتے ہی اس کی آواز پہچان لی تھی ممی آپ کہتی تھی آپ نے مجھے زندگی میں سب کو سکھایا ہے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رکھی آپ جھوٹ بولتی ہیں ممی آپ نے مجھے سب سے بڑی سب سے اہم چیز ہی نہیں سکھائی کیا ہوا میری جان کیا نہیں سکھایا اور یہ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ ممی آپ نے مجھے اللہ سے اللہ سے محبت کرنا نہیں سکھایا نا؟ آپ نے مجھے اس کو ڈھونڈنا نہیں سکھایا آپ نے مجھے کنگال کر دیا ممی آپ نے مجھے بھیکاری بنا دیا ایسا کیوں کیا ممی ایسا کیوں کیا آپ نے وہ اب چیخ رہی تھی چلا رہی تھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی آپ نے مجھے کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ممی مجھے تو کوئی اٹھانے والا ہی نہیں رہا آپ نے مجھے دنیا میں اکیلا کر دیا ممی آپ نے مجھ پر بہت ظلم کیا وہ پاگلوں کی طرح چیختی جا رہی تھی گھر کے ملازم لاؤنج میں اکٹھے ہو گئے تھے اس کی چیخوں کی آواز سن کر سلمان بھی لاؤنج میں آ گیا تھا ریسیور اب اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا وہ نیم غشیر کے عالم میں اب بھی وہی چلا رہی تھی مجھے اللہ کی محبت نہیں دی مجھے اس کو ڈھوننا نہیں سکھایا مجھے گرا دیا اس کی نظر سے گرا دیا اس نے بہت آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی تھی کمرے میں اس کے بیٹ کے پاس ممی بیٹھی تھی اور تھوڑی دور کچھ فاصلے پر ایک آدمی پاپا کے پاس کھڑا تھا وہ اس سے کچھ باتیں کر رہے تھے اس کی آنکھیں کھولی تھی لیکن ذہن ابھی غنودگی میں ڈوبا ہوا تھا اس نے اپنے اردگرد کے ماہور کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کمرہ؟ یہ کونسا کمرہ ہے؟ ہاں یاد آیا یہ تو میرا کمرہ ہے اپنے گھر میں یعنی میں سلمان کے گھر میں نہیں ہوں اس نے آہستہ آہستہ ہر چیز کو پہچاننا شروع کر دیا کسی نے بھی اس کے پاس آنے کی کوشش نہیں کی تھی اس کے آساب پر ایک عجیب نشاور کیفیت سوار تھی تھوڑی دیر بعد پاپا اور وہ آدمی اس کے پاس آ گئے تھے پھر اس نے اپنے بازوں میں ہلکی سی چوبن محسوس کی اس نے آنکھیں بند کر لی تھی دس پندرہ منٹ تک یہ ٹھیک ہو جائیں گی آہستہ آہستہ نارمل ہو رہی ہے میرا خیال ہے اب یہ پہلے کی طرح نہیں چیخیں گی اس نے اپنے کانوں میں کسی کی آواز سنی تھی شاید اسی آدمی کی اس نے آنکھیں نہیں کھولی غنودگی بھڑتی جا رہی تھی پلکے اور بھوجل ہو گئی تھی دوبارہ جب اسے ہوش آیا تب بھی کمرے میں وہی لوگ تھے ممی پاپا اور وہ آدمی مگر اب اسے آنکھیں کھولی رکھنے میں دکت نہیں ہو رہی تھی اس نے آنکھیں کھولی تھی اور کچھ دیر سب کو دیکھنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی تھی ممی نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر اس آدمی نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا یہ اب بالکل ٹھیک ہیں اور اگر اٹھ کر بیٹھنا چاہتی ہیں تو انہیں بیٹھنے دیں بلکہ چلنے پھرنے دیں باہر جانے دیں اس بستر میں قید کرنے کی کوشش نہ کریں انہیں ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے کہ جو چلنے پھرنے یا اٹھنے بیٹھنے سے بھڑ جائے گی اس آدمی نے ممہ سے کہا تھا کیسی ہیں آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں وہ آدمی اب اس سے مخاطب تھا وہ سپاہٹ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی میں میں ٹھیک ہوں وہ کچھ دیر بعد بولی تھی ایک بار پھر اسے سب کچھ یاد آنا شروع ہو گیا تھا میرا خیال ہے انہیں ابھی فیلحال میری مزید ضرورت نہیں ہے آپ تھوڑی دیر بعد ان کی مرضی پوچھ کر انہیں ہلکا پھلکا کھانا کھلا دیں یہ اب بالکل ٹھیک ہے میں اب کل صبح انہیں دیکھنے آوں گا اس آدمی نے کہا اور پھر وہ ایک بیک پکڑ کر پاپا کے ساتھ باہر نکل گیا تھا ماما اٹھ کر اس کے پاس بیٹھ گئی تھی انہوں نے اسے گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما تھا اللہ کا شکر ہے فلک تمہیں ہوش آ گیا پر اب اس ہوش کا کیا فائدہ ماما اس نے عجیب لہجے میں کہا تھا ماما اس کا چہرہ دیکھتی رہی مجھے کیا ہوا تھا پھر اس نے ان سے پوچھا تمہارا نرویز بریک ڈاؤن ہو گیا تھا ایک ہفتے تمہیں ہسپیٹل میں رکھا تھا پھر گھر لے آئے تمہیں جب بھی ہوش آتا تھا تم چلانے لگتی تھی تمہیں مسلسل ٹرینکولائزرز پر رکھا ہوا تھا کیا ہوا ہے فلک ایسی کون سی بات ہو گئی تھی بیٹا جسے تم نے اپنے آساب پر اس طرح سوار کر لیا کیا سلمان سے کوئی جھگڑا ہوا تھا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا مجھے باہر لے جائیں باہر لون میں میرا دم گھٹ رہا ہے ماما یہاں وہ ایک دم بیٹ سے اٹھنے لگی تھی اس کی ماما نے اس کا بازو تھام لیا زمین پر قدم رکھتے ہی وہ چکرائی تھی ماں نے اسے بیٹ پر بٹھا دیا چد منٹوں بعد اس نے ایک بار پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی تھی اس بار وہ اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو گئی ماں کے ساتھ چلتے ہوئے وہ باہر لون میں آ گئی ماں نے اسے لون میں رکھی ہوئی کرسیوں پر بٹھا دیا کچھ دیر بعد وہ اندر جا کر اس کے لیے کچھ پھل اور جوز لیں آئیں اس نے جوز کا گلاس خود ہی اٹھا کر پی لیا پھر وہ سیپ کی کاشے کھاتی رہی اب اندر چلیں نہیں ماما مجھے ابھی یہیں بیٹنا ہے وہ اسی طرح کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی مومنہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی وہ پہلے جیسی فلک نہیں لگ رہی تھی اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے تھے اور آنکھوں کی چمک بھج گئی تھی دودھیا رنگدد زردی مائل ہو گئی تھی وہ کسی بودھ کی طرح بغیر پلکے جھپکائے سامنے دیوار پر چڑی ہوئی بوگنویلیا کی بیل کو دیکھ رہی تھی ماما اس کی آواز جیسے کہیں دور سے آئی تھی مومنہ چونک گئی اس نے ایک بار پھر پکارا ماما یہ مرد عورت کے لیے کیا ہوتا ہے ماں اس کے سوال کو سمجھ نہیں پائی تھی پتہ ہے ماما مرد عورت کے لیے کیا ہوتا ہے دروازہ ہوتا ہے دروازے کا کام راستہ روکنا ہوتا ہے یا راستہ دینا اور ماما اس دروازے نے میرا راستہ روک لیا ہے میرا ہی نہیں ہر عورت کا راستہ روک لیا ہے آگے جانے ہی نہیں دیتا آج تک آگے جانے نہیں دیا اسی لیے تو عورت پیغمبر ہوتی ہے اور نہ ہی ولی وہ دروازہ کھولنے کی کوشش ہی نہیں کرتی وہیں اسی دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھی رہتی ہے اسے ہی چومتی رہتی ہے سجدہ کرتی رہتی ہے دروازہ پھر راستہ کیوں نہ روکے فلک کی باتیں میمونہ کو باہر سے اندر تک ہلا رہی تھی فلک کیا کہہ رہی ہو تم بیٹا کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہو پتہ ہے ماما عورت بیل کی طرح ہوتی ہے اور مرد دیوار کی طرح بیل ساری عمر دیوار کو ڈھونٹی رہتی ہے جس کے سہارے وہ اوپر جا سکے نظروں میں آ سکے جہاں تک دیوار جاتی ہے وہ بھی بس وہیں تک جاتی ہے بیل کو لگتا ہے دیوار نہ ہوتی تو وہ زمین پر رلتی رہتی لوگوں کے پیرو تلے آتی مگر ان کی نظروں میں نہیں آتی وہ ساری عمر دیوار کی مشکور رہتی ہے اور اسے سایا دیتی ہے اپنے پھولوں سے سجاتی ہے مہکاتی ہے جب سوکنے لگتی ہے تو بھی ساتھ ہی چھپکی رہتی ہے کسی چھپکلی کی طرح ختم ہونے کے بعد بھی اسے دیوار کے علاوہ کسی دوسرے کا سہارا نہیں چاہیے اور دیوار ممہ دیکھیں دیوار کا کتنا فائدہ ہوتا ہے نا اس کا وجود بیل ڈھک دیتی ہے اس کے سامنے ایک آڑ بنا دیتی ہے ہر چیز سے اسے محفوظ کر دیتی ہے اسے سایا دیتی ہے رونک دیتی ہے پھولوں سے سجاتی ہے مہکاتی ہے اور خود ختم ہونے تک اس کی احسان مند رہتی ہے اور دیوار وہ تو بس سہارا دینے کا فائدہ اٹھاتی ہے ممہ بس سہارا دینے کا اور سہاری عمر فائدہ اٹھاتی ہے ممہ جب تک بیل ختم نہیں ہو جاتی فلک اندر چلو بیٹا پھر جب وہ مرد اسے مل جاتا ہے نا تو اسے لگتا ہے اسے پوری دنیا مل گئی ہے ہر چیز جیسے اپنے ٹھکانے پر آ گئی ہے سب کچھ جیسے مکمل ہو گیا ہے اس کے لیے وہ مرد بس وہ مرد سب کچھ ہوتا ہے ممہ انداتا مالک آقا سب کچھ اسے لگتا ہے زندگی میں اب اس سے جو کچھ ملنا ہے اسی کے توفیل ملنا ہے اسی کے سہارے ملنا ہے اسی سے ملنا ہے اس کے زندگی کا واحد مقصد مرد کو خوش کرنا ہوتا ہے وہ دن کو رات کہے تو وہ رات کہتی ہے وہ آگ کو پانی کہے تو وہ پانی کہتی ہے اسے لگتا ہے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے اس کے وجود کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا ممہ بس وہ مرد ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے آنکھ کان ناک مو پیر ہاتھ دل دماغ سب کچھ وہی ہوتا ہے مما اسے لگتا ہے رزق اللہ نے نہیں دینا اس مرد نے دینا ہے اور پھر جب وہ مرد اسے چھوڑ دیتا ہے نا ٹھوک کر مار دیتا ہے تو اسے لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا دنیا میں کچھ رہا ہی نہیں بس دنیا اس ایک مرد کی وجہ سے ہی تو قائم تھی وہ نہیں تو دنیا نہیں یوں جیسے سارا نظام ہی ختم ہو گیا ہو اسے اللہ یاد ہی نہیں آتا اسے یاد ہی نہیں آتا کہ اللہ نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے مرد کی عبادت کے لیے نہیں اپنی چاہ کے لیے پیدا کیا ہے مرد کی چاہ کے لیے نہیں اور عورت عورت تو ایک مرد کے لیے مر مٹتی ہے اسے مرد سے آگے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا اللہ چھوڑ دی اسے پرواہ نہیں مگر وہ ایک مرد چھوڑ دے تو عورت مر جاتی ہے مما اس سے محبت نہ کرے تو اسے فکر نہیں مگر وہ مرد محبت کرنا چھوڑ دے تو اس عورت کا وجود ختم ہو جاتا ہے اللہ ناراض ہو جائے تو اسے دھیان نہیں آتا مگر مرد ناراض ہو جائے تو وہ سولی پر لٹک جاتی ہے مرد کو منانے کے لیے وہ دو جہاں ایک کر دیتی ہے اور اللہ کو منانے کے لیے وہ ایک مرد نہیں چھوڑ سکتی مرد کو منانے کے لیے وہ ہر رشتہ چھوڑنے پر تیار ہو جاتی ہے ماں کا باپ کا بہن کا بھائی کا ہر ایک کا اور اللہ کے لیے فلکہ بس چھو جاؤ بیٹا کچھ نہ کہو اس طرح کی باتیں کہاں سے سیکھ لی ہے تم نے ماما میں نے اس سے کہا میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں ہر چیز سے زیادہ محبت اس نے کہا مجھے تمہاری محبت کی پرواہ نہیں اگر میں اللہ سے یہ کہتی تو کیا وہ بھی یہی جواب دیتا ماما میں نے اس سے کہا میں نے کون سی غلطی کی ہے اس نے کہا میں نہیں جانتا میں اللہ سے یہ پوچھتی تو کیا وہ میرے سوال کا جواب نہ دیتا میں نے اس سے کہا میں نے تمہارے لیے پچھلے تین سال میں کیا نہیں کیا اس نے کہا مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں اگر میں اللہ کے لیے کچھ کرتی تو کیا اللہ کو بھی پرواہ نہ ہوتی میں نے اس سے کہا میں نے پچھلے تین سال ویسے زندگی گزاری جیسے تم چاہتے تھے اس نے کہا تو میں کیا کروں میں تین سال اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتی تو کیا اللہ یہ کہتا مما میں نے اس سے کہا تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں کہ تم خوش ہو جاؤ مجھ سے محبت کرنے لگو اس نے کہا مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے مجھے تمہاری کوئی بات کوئی چیز خوش نہیں کر سکتی میں اللہ سے اگر یہ کہتی تو کیا وہ بھی یہی کہتا مما اللہ اور انسان میں یہی فرق ہے اللہ ٹھوکر نہیں مارتا انسان ہی بس ٹھوکر مارتا ہے مما مرد کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کرتی ہے عورت بدل دیتی ہے باہر بدل دیتی ہے دل بدل دیتی ہے وجود بدل دیتی ہے صرف اس لیے کہ وہ خوش رہے ناراض نہ ہو اس کی نظر نہ بدلے اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ بات دن کیا ظاہر کو بدلنے پر بھی تیار نہیں ہوتی اللہ کہتا ہے سر کو ڈھامپ لو مرد کہتا ہے سر کو مرد ڈھامپو میری بیوی کو موڈرن ہونا چاہیے وہ اللہ کی نہیں سنتی مرد کی سنتی ہے اللہ کہتا ہے اپنے وجود کو ڈھانپو اپنی زینتوں کو چھپاؤ مرد کہتا ہے ایسا مت کرو تاکہ میرے ساتھ چلتی پھرتی اچھی لگو وہ اللہ کی نہیں مانتی مرد کی مانتی ہے وہ کہتی ہے مرد کے ساتھ رہنا ہے ساری عمر بسر کرنی ہے اس کی نہیں مانیں گے تو کس کی مانیں گے مرد کی بیوی ہے یہ رشتہ تو کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے مما اللہ کی تو مخلوق ہے یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا وہ دائمی رشتے کی فکر نہیں کرتی ساری عمر آرزی رشتوں کو روتی رہتی ہے ان کی فکر کرتی ہے اللہ نے تو عورت کو غلام نہیں بنایا مجبور نہیں بنایا محکوم نہیں بنایا اس نے خود بنا لیا ہے اپنا مہور ذات کو نہیں وجود کو بنا لیا ہے میمونہ نے اس کے گالوں پر آنسوں کو بہتے دیکھا تھا فلک فلک مت رو میری جان کیا ہو گیا ہے تمہیں پھر تم مجھے خوش نہیں ہوا مما میں تو بالکل ٹھیک ہوں بس رونا چاہتی ہوں آپ نے کبھی کیڑے کو دیکھا ہے مما مجھے اپنا وجود ایک کیڑا لگتا ہے محتاج بے کس مجبور اس نے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا تھا مجھے یقین نہیں آتا مما چھبیس سال پورے چھبیس سال میں اللہ کے بغیر کیسے رہتی رہی ہوں چھبیس سال اللہ مجھے کیسے برداشت کرتا رہا ہے میرے غرور میرے فخر میری انہ میری خود پرستی مما کیسے آخر کیسے وہ یہ سب نظر انداز کرتا رہا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے ان پر آزمائشیں ڈالتا ہے چھبیس سال تک اسے میرا خیال ہی نہیں آیا سب کچھ دیتا رہا بغیر مانگے بغیر چاہے کسی مسئبت کسی تکلیف کسی تنگی کسی آزمائش کے بغیر یعنی چھبیس سال تک میں اللہ کی محبت کے بغیر جیتی رہی اور آپ آپ سب مجھ پر رشت کرتے رہے میرے مقدر پر وہ گھٹنوں کے بل چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے لون میں بیٹھ گئی تھی ایک بار پھر وہ اسی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی میں انسانوں کی محبت پر شاکر رہی بس انسانوں کی محبت پر مجھے اللہ کا خیال ہی نہیں آیا آپ نے ظلم کیا مجھ پر مما آپ نے ظلم کیا مما میمونہ گم سم اسے بلگتے ہوئے دیکھتی جا رہی تھی ان کا وجود کسی گلیشئر کی طرح سرد ہوتا جا رہا تھا سلمان کی تابندہ کے ساتھ شادی دونوں خاندانوں کے لیے دھماکے سے کم نہ تھی فلک کی ذہنی کیفیت کی وجہ اب سب کی سمجھ میں آگئی تھی وہ چند ہفتے فلک کی خیریت دریافت کرنے آتا رہا تھا اور پھر ایک دم اس نے آنا چھوڑ دیا تھا پھر فلک کے والدین کو اس کی دوسری شادی کی اطلاع مل گئی تھی وہ سلمان کے پاس گئے تھے اور انہوں نے اسے بے نکت سنائی تھی میں نے فلک سے دوسری شادی کی اجازت لی ہے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں وہ بے حد مطمئن تھا میمونہ اور شیر افگن جلے بھنے گھر واپس آ گئے تھے تم نے اسے دوسری شادی کی اجازت کیوں دی تھی فلک تمہیں یہ سب کچھ ہمیں بتانا چاہیے تھا میں دیکھتا وہ کیسے اس عورت سے شادی کرتا ہے میں ان دونوں کو گولی نہ مروا دیتا تو پھر کہتی تم مگر تم نے اجازت کیوں دی بیٹا شیر افگن گھر آ کر اس پر بگڑنے لگے تھے وہ اس خبر پر بالکل نارمل تھی یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا مجھے کیا فرق پڑتا ہے پاپا وہ جس سے چاہے شادی کرے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے تم پاگل ہو گئی ہو کیا دنیا میں نہیں رہتی ہو میں نے جو کیا ٹھیک کیا پاپا مجھے کوئی پشتاوا نہیں ہے مجھے فرق نہیں پڑتا اس کی دوسری شادی سے اس کی زندگی میں ایک اور عورت آ گئی تو کیا ہوا پاپا وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئے تھے جو ملگجے کپڑوں میں ہمیشہ کی طرح کمرہ بند کیے بیٹھی تھی روشنا کو جب اس کے بارے میں پتا چلا تھا تو وہ اسے ملنے آئی تھی فلک کو دیکھ کر اسے شوق لگا تھا وہ جیسے ایک پرچھائی بن کر رہ گئی تھی کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا فلک اس طرح تو تم مر جاؤ گی نہیں مروں گی روشنا میں نہیں مروں گی وہ مسکر آئی مجھے یقین نہیں آتا کہ سلمان وہ اس طرح کیسے کر سکتا ہے تمہارے ساتھ وہ تو تم سے بہت محبت کرتا تھا نا تو پھر اسے کیا ہو گیا اس کا قصور نہیں ہے روشنا اس کا کوئی قصور نہیں وہ تو وہی دیکھ رہا ہے جو اللہ اسے دکھا رہا ہے وہی کر رہا ہے جو اللہ کروانا چاہتا ہے مجھے اپنے حسن اپنے وجود پر بڑا غرور تھا نا اللہ تعالیٰ نے مجھے میری اوقات دکھائی ہے روشنا جانتی ہو روشنا میرے ساتھ کیا ہوا میں نے سوچا تھا سلمان کو مجھ سے چھیننے والی مجھ سے بھڑ کر نہیں تو میرے برابر ضرور ہوگی میں یہی سوچ کر اسے دیکھنے گئی تھی فیکٹری میں نے سوچا تھا اس سے کہوں گی سلمان کے بدلے جتنا روپیہ چاہے لے لے اور اگر وہ میری بات نہ مانتی تو میں اس کے چہرے پر تیزاب ڈال دیتی میں نے اسے بلوایا تھا وہ کمرے میں آئی اور میں نے اسے دیکھا جانتی ہو روشنا وہ کیسی تھی ایک موٹے اور بھدے جسم والی سیاہ رنگت والی عورت وہ مسکرہ رہی تھی اور اس کے تیڑے میڑے دانت اس کے چہرے کو اور بھی بدصورت کر رہے تھے اس نے اپنے چہرے کو میک اپ کی دکان بنایا ہوا تھا کوئی بھی مرد اسے دیکھ کر جان سکتا تھا کہ وہ کس کردار کی عورت ہے مگر سلمان اس کو تو اس کے چہرے پر کچھ اور نظر آ رہا تھا میں پتھر کی ہو گئی تھی اسے دیکھ کر جان گئی تھی میرے ساتھ کیا ہوا ہے ساری بات نظر کی ہوتی ہے اور اللہ نے مجھ سے وہ چھین لی تھی مجھے لگا تھا کسی نے پوری دنیا کی گندگی میرے وجود پر اچھال دی تھی مجھے کسی سے کوئی شکوا نہیں رہا تھا نہ سلمان سے نہ تابندہ سے میں جان گئی تھی اللہ کن کہتا ہے تو چیزیں کیسے ہو جاتی ہیں مجھے پتا چل گیا تھا اللہ دل کیسے پھیر دیتا ہے وہ تو عورت تھی بچ سورت صحیح مگر عورت تھی اللہ چاہتا تو زمین پر پڑے ہوئے ایک پتھر کے لیے سلمان کے دل میں وہ عشق ڈال دیتا جو اس کے دل میں میرے لیے تھا اللہ نے بتایا ہے مجھے چھبیس سال تم میرے بغیر رہ سکتی ہو اپنے آقا اپنے مالک اپنے معبود کے بغیر تو پھر اس شخص کے بغیر بھی رہ سکتی ہو اگر اللہ کی محبت کے بغیر جی سکتی ہو تو کسی بھی شخص کی محبت کے بغیر جی سکتی ہو ماما پاپا سمجھتے ہیں میرے دماغ پر اثر ہو گیا ہے رشنہ سلمان کی بے وفائی کی وجہ سے مجھے سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کر پھرتے ہیں چھبیس سال اللہ کا نام نہیں لیا تو کسی کو خیال نہیں آیا کہ میں اب نارمل ہوں اب چند ماہ سے اللہ کا نام لے رہی ہوں تو ہر ایک کو میں پاگل کیوں لگنے لگی ہوں رشنہ تم بتاؤ کیا میں پاگل ہوں رشنہ نے سر جھکا لیا فلک کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی اس نے رشنہ کا ہاتھ چھوڑ دیا پھر وہ خاموش ہو گئی دوبارہ نہیں بولی وہ دریا کے کنارے پر وہیں آ گئی تھی جہاں اس نے اس فقیر کو دیکھا تھا وہاں کوئی نہیں تھا اس کے دل پر جیسے ایک گھوسا پڑا تھا پتہ نہیں اسے کیوں آس تھی کہ وہ وہاں ہوگا اس کے انتظار میں اسے کچھ بتانے اس کے عصاب پر اب ایک عجیب سی تھکن سوار ہو گئی تھی وہ گڑھا ابھی بھی وہی تھا اسی طرح پانی اور کیچڑ سے بھرا ہوا وہ اس کے پاس آ کر ریت پر بیٹھ گئی یہاں کیوں بیٹھ گئی ہو فلک اٹھ جاؤ میمونہ نے اسے بیٹھتے دیکھ کر کہا تھا وہ گھڑے کو گھور رہی تھی پھر اس نے اپنا ہاتھ گھڑے میں ڈال کر کچھ کیچڑ بھرا پانی ہاتھ میں لیا اسے یاد آیا تھا کہ اس دن وہ فقیر کس طرح کیچڑ اپنے چہرے اور بالوں پر ملنے لگا تھا دیکھو میں تو کیچڑ سے نہیں ڈرتا میں تو گندگی سے خوف نہیں کھاتا جانتا ہوں کہ اس کی نظر اس کیچڑ اور گندگی پر نہیں جائے گی وہ تو صرف میرے وجود کو دیکھے گا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس نے کیچڑ بھرا ہاتھ اپنے چہرے پر ملنا شروع کر دیا میمونہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی کیا کر رہی ہو تم فلک وہ حواظ باختہ ہو گئی تھی انہوں نے پرس سے ٹیشو نکال کر اس کا چہرہ ساف کرنا چاہا تھا اس نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا رہنے دے مما کچھ دیر تو اس کیچڑ سے میرے چہرے کو سجا رہنے دیں میرے لیے کافی ہے مجھے جس کی محبت چاہیے تھی مل چکی ہے مجھے اور کسی کی محبت کی ضرورت نہیں اسے یاد تھا اس دن یہاں اس نے یہی کیا تھا تجھے وجود کی طلب کیوں ہے ذات کی چاہ کیوں نہیں ہے کوئی آواز ایک بار پھر لہر آئی اب مجھے ذات کی چاہ ہے تو ذات کیوں نہیں ملتی اس نے اپنے کیچڑ بھرے ہاتھ کو دیکھا تھا اب اسے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی اس روز اسے بھیکاری کے وجود سے گھن آئی تھی اب اسے پتہ چل رہا تھا کہ اب کیچڑ کیچڑ نہیں لگتی گندگی گندگی نہیں رہتی وجود کی طلب کیسے ختم ہو جاتی ہے ہر ایک کو بھیکاری بنا کر راستے میں بٹھایا ہوا ہے ہر ایک خود کو مالک سمجھتا ہے جب تک ٹھوکر نہیں لگتی جب تک گٹنوں کے بل نہیں گرتا اسے تو اپنی اوقات کا پتہ ہی نہیں چلتا فلک پھر رونے لگی چلو فلک گھر چلیں میرا خیال تھا تم یہاں آ کر ریلیکس ہو جاؤگی خوش ہوگی مگر تم یہاں آ کر بھی چلو بیٹا گھر چلیں مہمونہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اٹھا لیا وہ تھکے تھکے قدموں سے ان کے ساتھ چلنے لگی سڑک پر چڑھنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر پیچھے مر کر دیکھا تھا پیچھے کوئی بھی نہیں تھا اس کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی کوئی سائیکائٹرسٹ اسے نارمل نہیں کر سکا تھا وہ سارا دن جہاں بیٹھتی بیٹھی رہتی جب آزان کی آواز آتی تو کسی معمول کی طرح اٹھ کر نماز پڑھنے لگتی مہمونہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی لیکن اس کی باتیں پھر اسی ایک مہور ایک مرکز کی گرد گھومنے لگتی اللہ خدا رب مالک آقا محبود مہمونہ کو لگتا وہ جب تک ایسی باتیں نہیں چھوڑے گی تب تک نارمل نہیں ہو سکتی اس کے سلوٹوں سے بھرے ہوئے کپڑے اور جولری اور میک اپ سے خالی چہرہ انہیں وحشت میں مبتلا کر دیتا تھا انہیں وہ پہلی والی فلک یاد آ جاتی تھی جس کی ایک ایک چیز نفاست کا مو بولتا ثبوت تھی وہ اسے بیوٹی پالر لے جانے کی کوشش کرتی تو وہ چلانے لگتی وہ اسے کسی فنکشن میں لے جانا چاہتی تو وہ کمرہ بند کر لیتی اس طرح کمرے میں بند رہ کر تم مر جاؤ گی فلک خود کو اس طرح تباہ نہ کرو بیٹا کہیں آیا جایا کرو کہیں باہر چلو باہر جانے سے کیا ہوگا مما کیا مل جائے گا باہر اندر رہ کر اس طرح گھر میں بند ہو کر تمہیں کیا مل رہا ہے بیٹا ہاں خوش نہیں مل رہا اندر رہ کر بھی مما مگر باہر جا کر لوگوں کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہے میں کہیں چھپ جانا چاہتی ہوں مما اس طرح کہ دوبارہ کسی کو نظر ہی نہ آؤں تھا کہ میں مونہ ہول کر رہ گئی تھی سلمان کو بھول جاؤ بیٹا دفع کر دو اسے اس کے لئے کیا جوگ لے لوگی انہوں نے جیسے اسے بھیلانے کی کوشش کی اور وہ کہکہ لگا کر ہس پڑی سلمان سلمان کو کون یاد کرتا ہے مما اس کے لئے کون جوگ لیتا ہے وہ تو انسان ہے مما انسانوں کے لئے کون جوگ لیتا ہے جوگ تو بس وہ بات دھوری چھوڑ کر رونے لگی تم سبر کیوں نہیں کر لیتی فلک سب کچھ بھول کیوں نہیں جاتی وہ یکٹک ماں کا چہرہ دیکھنے لگی آپ کو کیا پتا مما ہر چیز پر سبر نہیں آتا ہر نقصان سبر کرنے والا نہیں ہوتا آپ کو کیا پتا میرے پاس کیا نہیں رہا میرے پاس ایک دن کا تک نہ رہے اور لوگوں کو پوری دنیا مل جائے تو بھی مجھے پرواہ نہیں پر جب سوچتی ہوں کہ لوگوں کو لوگوں کو اللہ مل رہا ہے تو مجھ سے سبر نہیں ہوتا مما سبر آ ہی نہیں سکتا اور میرے علاوہ اس وقت سب کے پاس اللہ ہے کوئی محروم ہے تو میں ہوں خالی ہاتھ ہوں تو میں ہوں بدقسمت ہوں تو میں ہوں مما وہ ایک بار پھر بچوں کی طرح زاروں کتار رو رہی تھی میمونا بے بسی سے اسے دیکھتی رہی وہ جانتی تھی کہ اب وہ کئی گھنٹے اسی طرح بلند آواز سے روتی رہے گی بال بکھرائے سر پر ہاتھ رکھے گیلے گالوں لرستے وجود بلند سسکیوں اور آنکھوں میں لہراتی وحشت کے ساتھ وہ فلک کا صرف سایہ لگ رہی تھی ایک پرانا اور بدصورت سایہ